موسیقی ویلکم بیک فرنڈز کمیونکیشن کی بات چل رہی تھی ہم نے کمیونکیشن کی امپورٹنس پر بات کر لی ہم نے وہ چار چیزیں ہیں جو کمیونکیشن میں بہت ضروری ہیں ٹائپس کی بھی بات کر لی ہم نے اب میں آپ کو ایکچول کانٹنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جو کہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ریسرچ کر کے میں نے نکالیا اس میں میں نے بڑا ٹائم لگایا ہے بڑی ریسرچ کیا ہے اور بڑا شاکنگ ریویلیشن ہے ایک تھیوری ہے جس کا لنک آپ کو سکرین پر سامنے نظر آ رہا ہے یہ داکومنٹ آپ کو سپورٹڈ ڈاکومنٹ میں ساتھ مل جائے رہا ویڈیو کے تو آپ اس لنک کو بھی کلک کر لینا اس کو کہتے ہیں جی سامن پرسنڈ رول اور یہ انیسوے قطر میں البرٹ مہرابین ایک سائنٹس تھا ایک ریسرچر تھا اس نے ایک کتاب پبرش کی تھی جس کا ٹائٹل تھا سائلنٹ میسیجز یعنی کہ کنورسیشن اور کمیونکیشن سے ریلیٹڈ بات ہی بٹ ایسی کنورسیشن اور کمیونکیشن ایک ایسی زبان ایک ایسی لینگویج جو موں سے نہیں بولی جاتی یعنی کہ بوڈی لینگویج کی بات ہو رہی ہے یا پچھ کی بات ہو رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے میں اتنا انپریس ہوا کہ ہاتھ شام کو میں نے اس پر پورا آرٹیکل لکھا ہے بین گروہ پہ اور ظاہر ہے ہر سکول اف تھوٹ اگری نہیں کرتا سم پیپل فلیگڈ ایس میتھ ایسی ایکشیل شیئیڈ ایسی 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 خدشات ظاہر ہے ارے کیا ہوتے ہیں ایری بڑی اس گوٹ آرائی تو واش دیر اپنین لیکن کتاب بڑی مزیدار ہے جی اس میں کرتا گیا ہے یہ اسے کچھ فیکٹر سٹڈی کی ہیں ایک سیلز پرسن کے بولنے پہ اور اس پہ جو شاکنگ ریویلیشن ہے جب اس نے بہت زیادہ میس لیول پہ سیلزمین کو کور کیا اور پھر ان کے ایکمیلیٹڈ پروبیلیٹی جو بھی کہتے ہیں اس کو نکالا تو اس ایکمیلیٹڈ سٹیٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب سات فیصد جو ہے وہ وربل کمیونکیشن ہوتی ہے اور تیرانوے فیصد نون وربل ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو میں پچھلی ویڈیو میں اس کا سرسری سر تذکرہ کر کے گیا تھا اور اس وقت بھی ظاہر ہے آپ لوگوں کی بھی آئی بروز ریز ہوئی ہوں گی جیسے میری ریز ہوئی تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سات فیصد بس وربل ہے اور باقی نائنٹی تری پرسنٹ نون وربل ہے کوئی ماننے والی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے بٹ یہ تھیوری جناب اسی بات پہ امفیسائز کر رہی ہے کہ نائنٹی سیون پرسنٹ آف آور کمیونکیشن is اگر اس کو اور ایکسپلور کیا جائے تو وہی کہتا ہے کہ جناب پچپن فیصد نون وربل میں بھی سپیکر کی باڈی لینگویج تھی یعنی کی جسے ہیلس پرسنٹ جس پہ ساری ریسرچ کنڈکٹ کی جائیں مقلب سہیلس پرسنٹ تھے تو ان کی جو NLPTG نون اس کو کہتا ہے باڈی لینگویج اس میں پچپن فیصد اس کی ایکشن تھے اس کی باڈی کی لینگویج تھی مثال کے طور پہ وہ اگر سنا گیا تو اس کی باڈی لینگویج ایسی ہوگی سٹیف ہوگی یا یا دروپ شولڈر ہوں گے اور اس سے ساتھ انٹریسٹین بات یہ ہے یہاں مجھے ہنسیس لیے آرہی ہے کہ مجھے بہت دیر سے یہ باتیں سمجھ لگی ہیں اٹھتیس فیصد ٹون اور پچھ پہ بات آرہی ہے ایکسپلین مایکل جیکسن ایکسپلین مولانا تارک جنگی ایکسپلین جسٹن ٹھوڈیو ایکسپلین براک اوباما سمجھ رہاں ایسی سمجھ بات زندگی میں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جن کی آواز آپ کے دل میں اتر جاتی اور بات کر کرتا ہے وہ بولتے ہیں اور آپ سنتے رہے تو مہرابین کے مطابق 38% is attributed to the tone and music of people boys تو رہ کے کیا یہ غریب سات فیصد یعنی کہ سات فیصد ایکچول ورڈز تھی جس پہ آپ نے emphasis دیا اور بات 93% کو آپ نے دو ویٹیج پہ رکھ دیا 55% اور 38% 55% آپ نے کا body language اور 38% آپ نے کہ دیا pitch اور tone صرف 7% actual words تھے اس کا مطلب یہ ہے جب اس research کو ڈیٹیل سے پڑھا گیا دوستو 7% automatically subconscious میں بیڑی آتا ہے جب body language اچھی ہے جب tone اور pitch اچھی ہے voice کی تو جو 7% جو words ہیں جو اس تقریر کے چاہے 5 منٹ چاہے 10 منٹ وہ automatically subconscious میں بیڑی آتے ہیں یعنی ساری بات 7% 100% سمجھ آیتی ہے اگر یہ 93% تگڑاتا نہیں سمجھے میری بات کور سے سنو دوبار اگر آپ کا body language جو کے 55% ریٹیج لیتا ہے اگر آپ کا pitch tone جو 38% لیتا ہے یہ 93% مل کے آپ کی body language اگر اچھی ہو تو rest of the 7% جو کے actual content ہے وہ لوگ رام سے سمجھ جاتے ہیں کتنی انسان انفاظ میں سمجھ جائے ہیں توس مانسٹر انٹرنیشنل بہت بڑا کلاب ہے جس میں ہر سال سپیکر کی جو ہے وہ competition ہوتی ہے اور اس میں جناب پانچویں اور چھٹے chapter میں body language اور vocal variety پہ فوکس کیا جاتا ہے پورے دو chapters ہیں جب public speakers کو سکانے کے لیے ان کو اپنے wings میں لیتی ہے توس مانسٹر تو جناب پانچویں اور چھٹے chapter میں body language اور vocal variety پہ فوکس اور colleges they do not teach this عجیب سا میں نے آپ کو یہ پوری پوری ریسرچ بتا دی کہ ساتھ فیصد رول جو ہے وہ پیمیشیس میتہ لوگ اس پر ڈیفرنٹ سکول آف پھارٹ رکھتے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا میں مانتا ہوں کیونکہ مجھے ساری بات سمجھ لگی کہ لوگ دیوانے وہاں سیٹس بک ہوتی تھی ہزار ہزار ڈالر کا ٹکٹ جب مائیکل جیکسن کا کنسرٹ ہوتا تھا دنیا میں کسی بھی کونے ہیں کیونکہ اس کی وائس اور اس کا میوزک سننے کیلئے لوگ آتے تھے ہندوستان میں میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کر رہا پاکستان میں مولانا تاریخ جنگی میں نے دیکھا کہ پیپل کم نمبر ٹو جس جس گلیمس آف مولانا صاحب اور سپیٹس جب میں کچھ پرانی ویڈیوز دیکھیں جب اگر کوپی رائیڈ کی وجہ سے میں نہیں دکھا سکتا تو بہت سارے پرانے ایکٹرز جن کی گلیمس دیکھنے کے لیے لوگ فین ہوتے تھے ان کی باڈی لینگویج کے محمد علی صاحب کا میں ذکر یہاں پر صرف کروں گا ایک ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ دیکھی لوگ گھر کے باہر پورا دن بیٹھے رہتے تھے اس طرح کی نون وربل کمیونی کیشن آپ کی سات فیصد کی ورڈز پہ اوور کم کر جاتی کیونکہ وربل کمیونی ستاہ یہ پایا کہ مہرابین نے اس پہ ریسرچ کنڈٹ کی انیس سو اکتر میں مجھے دو ازال اینس میں سمجھ لگی اور آپ کو بھی دو ازال اینس میں سمجھ لگی پر چلو دیر آئے درست آئے اس آرٹیکل بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے بہت لنسی ہے ایک پیدی ایف بھی ہے اس کے ساتھ سپورٹ لنک میں آپ دے دیئے لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات اور بہت سارے سوالات جو ذہن میں تھے کہ لوگ کیوں سنتے ہیں اسے لوگ کو ان کا جوا مجھے مل گیا just because of their rich voice tone سمجھے اگلی بڑیو بچالتے